موسیقی کار نے ہی یوم العروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھا جب وہ خطبہ دیتے تو اپنی بات کا آغاز اما بات سے کرتے آنے والے زمانوں میں یہی رواج پا گیا جو آج بھی قائم ہے آج کا عنوان ہے اللہ کریم نے بنی قریش سے بنی حاشم کو چنا جبرائیل امین ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ سے عرض کی میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو کھنگالا ہے میں نے آپ رسول اللہ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا کسی باپ کے بیٹے مجھے بنی حاشم سے عالی نظر نہیں آئے حاشم بن عبد مناف حاشم رسول اللہ کے پردادہ ہیں حاشم کے معنی ہیں روٹیاں چورا کرنے والا ان کا اصلی نام امرالعلا ہے حاشم بڑے وجی بہادر اور دانشمند تھے اپنی سخاوت کے لیے بہت شہرت رکھتے تھے ایک کامیاب داجر تھے اکثر اپنا مالے تجارت فلسطین لے کر جایا کرتے تھے بہت دولت مند تھے اور اپنی قوم میں عزت دار جانے جاتے تھے حاشم غریب پرور رحم دل اور دردمند شخصیت کے مالک تھے حاشم پیدا ہوئے تو ان کا جڑوا بھائی عبد شمس بھی پیدا ہوا حاشم کی ایک انگلی عبد شمس کے پہلو سے جڑی ہوئی تھی جسے کاٹ کر الگ کیا گیا حاشم بھائیوں میں سب سے بڑے نہیں تھے لیکن اپنے قبیلے کے سردار ہوئے عرب میں قبیلے کا سردار ہونے کا کوئی نظام نہیں تھا حاشم کا چہرہ بہت روشن تھا بہت جازیب نظر تھے جو کوئی حاشم سے ملزا بہت متاثر ہوتا آپ مسافروں کے ذمہ واجبات اپنی جیب سے ادا کر دیا کرتے تھے اس زمانے میں یہ بہت بڑی سخاوت تھی آج کل کی طرح بینک یا رقم بھیجوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا دیارے غیر میں ایسی مدد ملنا بہت بڑی بات تھی حاشم میں ان کے دادا قوسائی کی بہت ساری خوبیوں پائی جاتی تھی وہ نہ صرف حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے بلکہ مکہ کے قریبوں کے لیے ان کا دسترخان ہمیشہ بیچا رہتا تھا انہیں اپنے لوگوں کی بہت فکر رہتی حاشم نے اس بات کا انتظام کیا کہ تجارتی قافلے مکہ سے سال میں دو بار دوسرے ملکوں کو چاہیا کریں قرآن مجید کی سورہ قریش میں دونوں سفروں کا ذکر کیا گیا ہے انہوں نے گرمیوں میں شام کی طرف جبکہ سردیوں میں تجارتی قافلہ یمن کی طرف پھیجنا شروع کیا حاشم نے اچھی سفارتگاری کرتے ہوئے شہنشاہ روم سے اس بات کی اجازت لی کہ قریش کے تجارتی قافلوں سے ٹیکس نہ لیا جائے حبشا کے بادشاہ سے بھی ایسی تجارتی ریایت لی آج کے زمانے میں ہم اسے موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس کہتے ہیں انہوں نے دیگر ممالک سے بھی تجارتی معاہدے کیے اس وجہ سے مکہ میں خوشحالی آئی عرب میں راستے غیر محفوظ تھی اور تجارتی قافلے لٹ جانے کا خطرہ رہتا تھا حاشم نے بزاد خود پورے عرب کے دورے کیے قبیلوں سے معاہدے کیے کہ وہ قریش کے قافلوں کی حفاظت کریں گے جس کے بدلے میں قریش ان قبیلوں کے پاس خود جائیں گے اور تجارتی خرید و فروخت کریں گے ان معاہدوں کی وجہ سے قریش کی تجارت محفوظ رہی ایک بار مکہ میں سخت قہد پڑا نعوبت فاقوں تک پہنچ گئی لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا حاشم مکہ سے شام گئے وہاں سے خوشک روٹیاں اور اناج خرید کر لائے مکہ واپس آئے تو حاج کے دن تھے مکہ والوں کے علاوہ پورے عرب سے لوگ آئے ہوئے تھے روٹیاں بنتیں اونٹ زبا ہوتے اور لوگوں کے لیے دسترخان بچے رہتے دعوت عام تھی کہ سب اپنی بھوک مٹائیں اونٹ کے گوشت کا شوربہ بنایا جاتا اور اس میں روٹیاں چورا کر کے ڈالی جاتی آپ کو اسی وجہ سے حاشم کہا جانے لگا حاشم کی وجہ سے ہی رسول اللہ رسول حاشمی کہلائے حاشم کو اپنے لوگوں کی خدمات کی وجہ سے ابو البتھا اور سید البتھا بھی کہا جاتا ہے بتھا وادی مکہ کا ہی نام ہے حاشم نے یسرب یعنی مدینہ منورہ میں بنی خزرج کے ایک خاندان بنی نجار کی خاتون تاجر سلمہ بنت عمر سے شادی کی سیدہ سلمہ نے شادی کرتے وقت یہ شرط رکھی کہ وہ آزادی سے اپنا کاروبار بھی کرتی رہیں گی اور یسرب نہیں چھوڑیں گی حاشم نے ان کی شرط قبول کر لی سلمہ سنجیدہ تجربہ کار اور باتدبیر خاتون تھی ان کے ہاں چار سو بہتر عیسوی میں ایک بیٹا پیدا ہوا یہ شیبہ یعنی عبد المطلب تھے حاشم نے بتیس سال کی عمر میں غزہ فلسطین میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے حاشم کی عبد المطلب کے علاوہ اور بھی اولاد تھی لیکن بعد میں حاشم کی اولاد میں صرف عبد المطلب کی نسل ہی باقی رہی عبد المطلب بن حاشم عبد المطلب رسول اللہ کے دادا ہیں ان کا اصل نام شیبہ ہے جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے سر پر چند بال سفید تھے اسی نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا جس کا مطلب ہے بھوڑھا ان کی ولادت یسرب یعنی مدینہ منورہ میں ہوئی حاشم کی تین بھائیں ہیں جن کے نام عبد شمس مطلب اور نوفل ہیں عبد شمس اپنے کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر یمن اور ملک شام میں رہا کرتے تھے جبکہ نوفل تجارت کے لیے زیادہ وقت عراق میں گزارہ کرتے تھے حاشم کی وفات کے بعد ان کے بھائی مطلب بن عبد مناف قبیلے کے سردار بنے شیبہ اور ان کی والدہ سلمہ یسرب میں ہی رہنے لگے اس دوران آٹھ سال کا عرصہ گزر گیا قبیلہ بنی حارس بن عبد مناف سے تعلق رکھنے والے ثابت بن منظر یعنی شاعر رسول حسان بن ثابت کے والد نے دیکھا کہ نہائیت خوبصورت اور جاذب نظر بچہ تیر اندازی کر رہا ہے جب اس کا تیر نشانے پر جا کر لگتا تو فخریہ کہتا ہے میں حاشم کا بیٹا ہوں بتھا کے سردار کا بیٹا مکہ جا کر ثابت بن منظر اپنے دوست متعلیب سے ملے اور ساری بات انہیں بتائی ساتھ ہی کہا یہ مناسب نہیں کہ حاشم کا بیٹا غریب الوطنی میں زندگی گزارے اسے جا کر اپنے وطن واپس لائیے تاکہ وہ بھی اپنے باپ دادا کی زمین اور خاندان میں پلے بڑھے متعلیب نے جوابن کہا میں ابھی اسرب جاتا ہوں اور اپنے بھتیجے کو لے کر آتا ہوں شہبہ کو مکہ لانا آسان کام نہیں تھا سیدہ سلمہ ایک کامیاب تاجر خاتون تھی سمجھدار اور خوددار تھی سلمہ کی اپنے بیٹے سے محبت شہبہ کی یسرب میں پرورش نانا کا خاندان اور اس شہر سے لگا سب اس میں رکا وڑھ تھے متعلیب کی درخواست پر سیدہ سلمہ نے انکار کر دیا متعلیب تین دن یسرب میں رکے رہے آخر کار انہوں نے اپنی بھابی کو قائل کر لیا سلمہ نے خود تو مکہ آنے سے معذرت کر لی لیکن بیٹے کے مستقبل کی خاطر متعلیب کے ساتھ مکہ پھیج دیا متعلیب مکہ میں داخل ہوئے تو شہبہ ان کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے آپ جدھر سے گزرتے لوگ پوچھتے یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ اونٹنی پر سوار ہے متعلیب جواب دیتے یہ میرا عبد یعنی غلام ہے یہی جواب دیا شہبہ کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے گئے متعلیب ان کو لے کر باہر آئے اور اعلان کیا یہ شہبہ ہے میرے بھائی ہاشم کا بیٹا عبد المتعلیب یعنی متعلیب کا غلام ایسا مشہور ہوا کہ شہبہ اسی میں گم ہو گیا تاریخ انہیں عبد المتعلیب کے نام سے ہی جانتی ہے ہاشم کی وفات کے بعد ان کی ساری ذمہ داری ہاشم کے چھوٹے بھائی متعلیب نبھاتے رہے عبد المتعلیب جوان ہوئے تو انہوں نے ہاشم کی جائدات اور تمام مناسب اپنے بھدیجے عبد المتعلیب کے حوالے کر دیئے ہم اس بات کا ذکر ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں میکر چکے ہیں کہ بنی جرحم وقت گزرنے کے بعد اپنے وعدے پر قائم نہ رہے انہوں نے زمزم کے چشمے پر قبضہ کر لیا بنی جرحم کی حکومت تقریباً چار سو پچاس سال تک مکہ پر رہی مکہ آنے والے حاجیوں پر ان کا ظلم اور زیادتیاں بہت پڑ گئیں تو اللہ کریم نے ان سے حکومت چھیننے کے انتظامات کر دیئے عبد المتعلیب سے پانچ سو سال پہلے بنی جرحم بنی اسمائیل اور بنی خزاہ میں لڑائی ہوئی اس وقت بنی جرحم کا سردار عمر بن حارس جرحمی تھا بنی جرحم کو جب اپنی شکست یقینی نظر آئی تو انہوں نے کعبہ میں موجود نواد رات چشمہ زمزم میں پھینک دی کعبہ میں موجود سونے سے بنے ہوئے دو حرن قیمتی تلواریں زرہ اور دیگر قیمتی سامان بھی چشمہ زمزم میں پھینک دیا اس کے بعد انہوں نے چشمہ مٹی سے بند کر دیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ فاتح قبیلے اس چشمے سے فائدہ اٹھا سکیں مکہ میں رہنے والوں کی چالیس نسلیں اس دوران گزری مکہ کے لوگوں کے ذہن سے زمزم کی یاد ہی مٹ گئی عبد المطلب ایک رات حتیم میں سو رہے تھے کہ خواب میں کسی نے چشمہ زمزم ڈھونٹنے کو کہا وہ ایسا خواب تین رات دیکھتے رہے انہوں نے چوتھی رات بھی ایسا یہ خواب دیکھا عبد المطلب اپنا خواب یوں سناتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا زمزم کیا ہے مجھے ہدایت دی گئی کہ زمزم آپ کے دادا اسماعیل کی میراس ہے یہ پانی کا چشمہ ہے اس کا پانی نہ تو ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی مرمت کی جاتی ہے اس گھر کا حج کرنے والے اس سے پانی پیتے ہیں یہ کعبہ کے اندر گوبر اور قربانی کے جانوروں کے خون کے درمیان کی جگہ میں واقع ہے جہاں کالا کفا کی بلکل قریب اسی خواب میں عبد المطلب سے کہا گیا یہ پانی تمہارے پینے کے لیے ہے اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کے پینے کے لیے ہے اگلی صبح عبد المطلب اپنے بیٹے حارس کو ساتھ لے کر یہاں پہنچے اس وقت تک عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا لوگوں نے عبد المطلب کا مزاق اڑایا عبد المطلب کو احساس ہوا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے تو انہوں نے دس بیٹوں کے لیے دعا مانگی کعبہ کے سین میں جہاں جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی اس کے قریب ہی ایک قبوہ مٹی میں چونچ سے خدائی کر رہا تھا اس کے پاس چیونٹیوں کا بل بھی نظر آیا خدائی کرنے کے لیے قدال ان کے پاس تھی یہ کوئی آسان کام نہیں تھا مکہ کے لوگ اس بات کے مخالف تھے انہیں یہ سب بیت اللہ کی بے حرمتی لگتا تھا عبد المطلب نے کسی کی پروہ نہ کی اور اپنے بیٹے کے ساتھ خدائی شروع کر دی نرب مٹی ختم ہوتے ہی یہ کام اور بھی مشکل نظر آنے لگا ایسا لگتا تھا کہ یہ کوشش بے مائنی ہے جب خدائی کافی گہرائی تک ہو چکی تو پانی کے وجہ سے زمین کی سطح گیلی نظر آئی اور عیش کے باقی قبیلے کامیابی قریب دیکھتے ہوئے مطالبہ کرنے لگے کہ پانی کا کنوہ ہم سب کے باپ کا ہے اس میں ہمیں حصہ دیا جائے عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے میں کسی اور کو اس میں شریک نہیں کروں گا جھکڑا زیادہ بڑھا تو تیپ آیا کہ ہم کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں لڑائی سے بچنے کا واحد راستہ یہی تھا قبیلہ بن سعید بن حضیم کی کاہنہ کو حکم بنایا گیا وہ ملک شام کی اس حرد کے قریب رہتی تھی اس تک پہنچنے کے لیے ایک لمبہ اور صبر آزمہ سفر تھا عبد المطلب اور قریش کے باقی قبیلوں کے نمائندے اس سفر پر نکل پڑے بیس لوگ عبد المطلب کے ساتھ اور بیس لوگ دوسرے فریق کے ساتھ تھے اس قافلے میں چالیس لوگ شامل تھے راستے میں عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی کا زخیرہ ختم ہو گیا پیاس نے تنگ کیا تو دوسرے فریق سے پانی مانگا انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا یہ بڑی ہی پریشان کنصورت احال تھی پیاس کی شدت موسم کے وجہ سے بہت زیادہ تھی سفر جاری رہا کچھ دیر بعد دوسرے فریق کا پانی کا زخیرہ بھی ختم ہو گیا اب سہرہ میں زندگی کی امید نہ ہونے کے برابر تھی وہیں قیام کیا گیا اگلی صبح جب سفر کے لیے اونٹوں کو اٹھایا گیا تو عجیب ماجرہ ہوا عبد المطلب کے اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ اُبل پڑا سب حیران تھے کس سہرہ میں پانی کا چشمہ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے اپنی پیاس بوچھائی باقی راستہ تیہ کرنے کے لیے اپنے مشکیزیں بھر لیے عبد المطلب نے دوسرے فریق کو بھی پانی پینے اور زخیرہ کرنے کی اجازت دی پانی پینے اور زخیرہ کر لینے کے بعد دوسرے فریق نے کہا عبد المطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں اگر اللہ تمہیں اس سہرہ میں پانی کا چشمہ عطا کر سکتا ہے تو زمزم پر ہمارا دعویٰ درست نہیں ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں تمام لوگ یہاں سے مکہ واپس آ گئے عبد المطلب نے واپس آ کر چشمہ زمزم کی خدائی دوبارہ شروع کر دی چشمہ ظاہر ہو گیا تو ایک نئے جھگڑے نے سر اٹھا لیا اس چشمے سے ملنے والے نوادرات تلواریں اور سونے کے حرن اب لڑائی کی وجہ تھے فیصلہ ہوا کہ فریقین کے درمیان فال نکالی جائے فال میں جو فیصلہ ہو وہ سب کو منصور ہوگا کعبہ کے فال نکالنے والے کو یہ ذمہ داری دی گئی تیروں پر کعبہ عبد المطلب اور دوسری قبیلے لکھ دیئے گئے زرد رنگ کے دو تیر کعبے کے لیے سیار رنگ کے دو تیر عبد المطلب کے لیے اور سفید رنگ کے دو تیر قریش کے لیے تھے کعبہ کے لیے فال نکالی گئی تو فال سونے کے حرنوں پر نکلی سونے سے بنے ہوئے حرن کعبہ کی ملکیت ہو گئے باقی قوم کے لیے فال نکالی گئی تو تیر خالی نکلے عبد المطلب کے لیے فال نکالی گئی تو نواد رات پر نکلی عبد المطلب نے سونے سے بنے ہوئے حرن پگھلا کر اسے کعبہ کا دروازہ بنوائیا یہ پہلا موقع تھا کہ کعبہ کا دروازہ سونے سے بنایا گیا عبد المطلب پہلے شخص تھے جو مکہ سے پانچ کلومیٹر دور غارہ ہرا میں جا کر عبادت کرنے لگے آپ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی غارہ ہرا میں تشریف لے جاتے سارا مہینہ عبادت اور تنہائی میں گزارتے تھے عبد المطلب بھی حنیف یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے عبد المطلب بہت سخی تھے ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی عبد المطلب کا چہرہ بڑا روشن اور نورانی تھا جب قریش کو قہد سالی کا خطرہ ہوتا تو عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے اللہ کریم بارش انعیت فرماتا آپ کے چہرے سے خیر اور برکت نمائی تھی ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی عبد المطلب دراز قد اور خوبصورت رنگ روب کے مالک تھے آپ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو سختی سے روکتے آپ چور کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے عبد المطلب ایک روبدار شخصیت کے مالک تھے عرب کے بڑے بڑے سرطار ان کے سامنے باعدب رہا کرتے تھے آپ نے ہی یمن سے واپس آ کر مکہ والوں کو سفید بالوں کو رنگ کرنے کا طریقہ سکھایا عبد المطلب نے چشمہ زمزم کی کھدائی کے دوران دعا مانگی یا اللہ مجھے دس بیٹے عطا فرما وہ میری زندگی میں جوان بھی ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا عبد المطلب نے پانچ شادیاں کی اللہ کریم نے عبد المطلب کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں دس بیٹے عطا کیے ان کے بیٹے ان کی زندگی میں ہی جوان ہو گئے عبداللہ کی قربانی کے زمانے کے بعد عبد المطلب کے مزید تین بیٹے پیدا ہوئے جو عباس، حمزہ اور مقوم ہیں عبد المطلب کے بیٹے حارس بن عبد المطلب، قصوم بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب، ابی طالب بن عبد المطلب، مصعب بن عبد المطلب، ابو لہاب بن عبد المطلب، زرار بن عبد المطلب، غیدعق بن عبد المطلب، حجل بن عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب، عبداللہ بن 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 مقوم بن عبد المطلب عبد المطلب کی بیٹھیاں ام حکیم بیزہ بنت عبد المطلب آتکہ بنت عبد المطلب ام ایمہ بنت عبد المطلب اروہ بنت عبد المطلب برہ بنت عبد المطلب صفیہ بنت عبد المطلب ابن سہاد کے مطابق جناب عبد المطلب کے تیرہ بیٹے ہیں رسول اللہ کے باپ دادا عالی روایات ظرف خوبیوں اور کمالات کے مالک ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین خاندان ہے اللہ کریم نے اپنے رسول کو بہترین لوگوں کی نصر سے پیدا کیا اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیرتا ہے رسول اللہ کے چچا حمزہ آپ کے ہم عمر ہے جناب حالہ سے عبد المطلب کی ایک بیٹی صفیہ بنت عبد المطلب بھی ہے جو رسول اللہ سے دو سال چھوٹی ہے